جو واقعہ میں سنانا چاہتا تھا دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں انہیں ویڈیوز میں بات کی ہے کہ میں آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہوں میری وہی کمیٹمنٹس ہیں میری لائف میں بھی فیملی لائف ہے ورکنگ بھی ہے ورک پلیس بھی ہے میرا وہاں پہ میں جوب کرتا ہوں ظاہر ہے کہ لائف یہ جو 21st سنچری کی فاس پیس لائف ہے مجھے پتا ہے what's it all about یونیورسٹی میں بھی پڑھاؤں سکولنگ بھی ہوئی ہے تو وہی کامن چیزیں جو عام آدمی کی لائف میں ہوتی ہیں اچانک سے کوئی کمیٹمنٹ کا آ جانا ظاہر ہے کہ کبھی کوئی مسحاب ہو جانا مسحاب سے میری مراد ہے منیجیریل پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے انسان نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے ہو کچھ جاتا ہے اچانک کچھ پرابلم آ جاتی ہے اچانک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے فیملی لائف بھی چلانی ہے آپ نے جوب بھی چلانی ہے آپ نے جو ہے وہ اپنے ہومیز بھی پوری کرنی ہے اپنے پرسنل سپیس کو بھی رکھنا ہے سامنے بہت کچھ آپ نے کرنا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان بڑے اچھے موڈ میں ہوتا ہے بڑا بوسٹڈ ہوتا ہے لیکن اچانک سے کچھ ہوتا ہے کوئی ایسی نیوز آپ کو مل جاتی ہے کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ اچانک ٹھپ ہو جاتے ہیں ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں اچانک سے آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں پھر کچھ پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں وہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں سٹریس کاؤز کر رہے ہوتے ہیں پھر کبھی کبھی ساری چیزوں کو سائمولٹینیسلی مینج کرنا ہوتا ہے یعنی فیملی کو بھی مینج کرنا ہوتا ہے بہت سی کمیٹمنٹس کو آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ نہ کر پائیں تو اس کا الگ سٹریس آتا ہے تو اسی کونٹیکس میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن میرے ساتھ یوں ہی ہوا کہ بہت سے کام تھے پینڈنگ کام تھے آئی ہیڈ ٹو ڈو دیم آبیسلی ان کی ڈیڈ لائنز بھی تھی اور اچانک ایسے ہوا کہ مجھے ایک خبر ملی جس کے ویسے میرا مونڈ بہت خراب ہوا ظاہر ہے کہ ہر انسان کی لائف میں کچھ ایسا ہوتا ہے کوئی آپ کو بیٹھے بیٹھے خبر مل جاتی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے تو یو گیٹ ڈسپوائنٹڈ آبیسلی اور آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں تو اس سارے سیناریو میں اثر کی ازان ہوئی اور اثر کی ازان میں نے سنی میں بیٹھ گیا تھوڑا سا کام ڈاؤن اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کی اب میرے ذہن پہ وہ کام سوار ہے میں نے یہ بھی کرنا ہے میں نے یہ بھی کرنا ہے اچھا بھی یہ بھی پینڈنگ ٹاسک ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اب اس سارے میں اچانک میں نے سوچا کہ یار اثر کی نماز ہے کیوں نہ یہ ساری چیزوں کو سائٹ پہ رکھ کے ٹھیک ہے پینڈنگ ٹاسک ہے میں نے ابھی اسی وقت بھی کچھ ٹاسک کرنے ہاؤ باؤٹ ان سب کو سائٹ پہ لگا کے آرام سے وضو کرتے ہیں وضو کر کے جماعت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ ہی مردوں کو پڑھنی چاہیے وضو کر کے جماعت کے ساتھ اثر کی نماز پڑھتے ہیں لیٹس سی اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کومن سیچویشن ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے کام فسے ہوتے ہیں پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں ہم نے مینج کرنی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں بہت کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ساری چیزوں کو سائٹ پہ لگا کے کم ٹو اللہ اللہ تعالیٰ کو ورشپ کرو یہی ہمارا ٹیسٹ ہے آج کے دور میں اسپیشلی آج کے دور میں کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں کام بہت کرنے کے ہیں وغیرہ وغیرہ الحمدللہ آرام سے میں نے وضوح کیا اثر کی نماز جماعت سے پڑی میرے سر پہ جو ٹینشن سوار تھی اتنے کام سوار تھے اور جو ایک وہ سٹریس کاؤز کر رہی تھی چیزیں مجھے تھوڑا سا بندہ پینک ہونے کی سائٹ پہ بھی چلا جاتا ہے یقین کیجئے ایڈ دا اینڈ آف دا نماز آل دا سٹریس ریلیکس ہو گیا میں کام ڈاؤن ہو گیا میں کیونکہ نماز کی مومنٹ سے اتنی خوبصورت ہے جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ سات آٹھ منٹ کی ایوریج جماعت ہوتی ہے لیکن یہ کہ کچھ مساجد میں دس سے بارہ تیرہ منٹ کی بھی ہوتی ہے تو کتنا وہ ریلیکسنگ ٹائم ہے آپ کے لئے الحمدللہ once I finished offering with جماعت میں ریلیکس ہو گیا مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے کاموں میں برکت آجے گے and then I felt کہ میرے کاموں میں برکت آ رہی ہے اور سارے کام انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنا ہے کیونکہ things that matter کی کلاس میں میں نے آپ کو شروع کی کلاس اس میں بتایا تھا کہ وہ ہستی جس کو ignore ہی نہیں کیا جا سکتا جس کو priority میں second ہی نہیں رکھا جا سکتا وہ اللہ He is always first ہمارے ہی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام کر کے پہلی تو بات ہم میں سے بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے اللہ انہیں ہدایت دے اللہ ہم سب کو ہدایت دے لیکن جو پڑھتے ہیں وہ پھر کس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سارے کام کر کے سب کو راضی کر کے سب کو خوش کر کے end میں کچھ منٹ رہ جاتے ہیں تو اب نماز ادا کر لیتے ہیں اور وہ بھی کیسی نماز ہوتی ہے تین چار منٹ کی دو منٹ کی چار فرض وہ بھی صرف فرض ہوتے ہیں یہی مسئلہ ہے this is where things go wrong this is where things slip out of our hands we become more panicked ہم more stress میں جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم چیزوں کو کیسے manage کریں اور سب سے بڑی بات یہ کہ time میں برکت جب انسان اس ہستی کو ورشپ کر رہے جو time کا creator ہے what do you think اس کے time میں برکت نہیں ڈالے گی جب انسان اس ہستی کے پاس جا رہا ہے ملاقات کرنے out of love اور اپنی ساری چیزوں کو سائٹ پہ رکھ کے اس ہستی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے جس کے کنٹرول میں ایک ایک ذرہ ہے ایک ایک ایٹم ہے what do you think آپ کے کام نہیں ہوں گے what do you think آپ کی جو آپ کا جو time ہے اس میں برکت نہیں آئے گی what do you think آپ relax نہیں ہوں گے تو یہ crux ہے ہماری پوری classes کا crux یہ اس ایک واقعے میں ہے اور میں نے آپ کو بتایا میں بھی ایک عام انسان ہوں مجھ پہ بھی سستی چھا سکتی ہے میں بھی اکثر ڈی موٹیویٹ ہو سکتا ہوں میری بھی وہی ساری مصروفیات ہیں جو آپ سب کی ہیں لیکن اس سب کو سائٹ پہ رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے نماز کو preference دینی ہم نے اللہ سبانہ و تعالی کو preference دینی so that's my message to you یہاں سے میں انہوں نے کہا class کا آغاز کرتے ہیں بڑا important ہے یہ سمجھنا کہ اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں اپنے اور اگر ہم اپنے معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں تو بس ایک ہستی ہے جس کے آگے جھکیں جس کو سجدہ کریں وہی ہستی معاملات کو سلجھانے والی ہے وہی ہستی کہ انشاءاللہ this will be a comprehensive lesson for all of us now coming to the حدیث میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا ہوں جو آپ نے ہو سکتا ہے کئی بار سنیو but جس کنٹیکس میں ہم بات کرنے والے ہیں it will give you a lot to ponder upon انشاءاللہ so the حدیث is in شعب الایمان it is also in بحی کی and it is declared صحیح according to الامال البانی so the حدیث goes like this ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قول کہا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس دو فائیو ٹھنگز بیفور فائیو یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ میں نے اپنے گھر میں اپنے پرسنل سٹیڈی روم میں لگوائی ہوئی ہے پوسٹر پہ اور اس کو ہنگ کیا ہوئے میں نے وال پہ حدیث کیا ہے کہ take advantage of five things before five نمبر one شباب قبل حرام نمبر one on our list which رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said your youth before your old age شباب اکر اپنی جوانی اس سے پہلے کہ بڑھا پائے اس سے پہلے کہ وہ یہ جائے کہ تم اتنے active نہ رہو تمہارے پاس اتنی energy نہ ہو youth کا فائدہ اٹھا نمبر two وصحت قبل سقام اپنی صحت کا اس سے پہلے کہ بیماری آئے your health before your illness مطلب کہ اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں تو یہ things that matter جو میری سیریز ہے جو کلاس ہے یہ اس کا crux ہے یہ حدیث صرف اس حدیث کو لے لیں جیسے وہ حمام شافی نے کہا صرف سور الاسر کو لے لیں تو آپ کو ساری بات قرآن کی سمجھا جائے سیریز جو سیریز سیریز بنائی اسی لئے بنائی کہ آج کے مٹیریل سٹک دور میں ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں ہم وہ لوگ بنیں جو آج کے دور میں روحانیت کو ریوائیو کریں گے اور انسانوں کی بہتری کے لئے ریوائیو کریں کہ روحانیت ہماری نیڈ ہے اور ہم جو سفر کر رہے ہیں سفرنگ سول سائنٹیفک ایج یہ بقاردہ ایسے بھی ہے تو اس کٹھن دور میں ہم لوگوں کو سلوشن دیں انشاءاللہ تو یہ یہ حدیث یہ یہ خرق ہم نے کہا نبی اکرام سلسل پانچ چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو پانچ سے پہلے نمبر یوت کا اپنی صحت کا اپنی ہیلتھ کا اپنی ڈیزیز کم سو پہلے تم ایلنس آئے نمبر ثری وغنہ کا قبل فقر کا اپنی رچنس کا تمہارے پاس جب چیزیں ہیں تمہارے پاس سیونگز ہیں تمہارے پاس پیسے ہیں تمہارے پاس خرچنے کے لئے مال ہے اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی ٹاف ٹائم آئے تم پہ غربت آئے اس حالت کا ایڈوانٹیج لے لو اس کے پیچھے کیا فلسفہ آئیل ورک اس سے پہلے کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں اس سے پہلے کہ تم بہت بیزی ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم کھپ جاؤ زندگی کی دور میں پیسے کمانے کی دور میں فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لو فور ٹائم جس میں تمہارے پاس کوئی اور ایکٹیوٹی کرنے کے لئے نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھو ہے نمبر فائی وحیات کا قبلہ موت اکا اوور اول یہ ایک بات ہے کہ اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آجائے